اسلام علیکم میں ہوں شاکھ عمر سٹی انڈیا نیوز میں آپ تمام کا استقبال ہے آئیے دیکھتے ہیں آج کی ٹاپٹر نیوز بابری وزید کی شہادت کو آج اندیس سال مکمل ہو گئے ہیں لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مسلم جماعتوں تنظیموں اور خیادت کے دعوے داروں نے اس غم کو بھلا دیا ہے چھے ڈیسمبر کو ہر سال خومی صدی پر مسلم جماعتوں کی جانب سے یوم سیاہ کی اپیل کی جاتی رہی ہے لیکن اس مرتبہ حیرت انگیز طور پر ملک بھر میں کسی اہم تنظیم نے یوم سیاہ کی اپیل نہیں کی یوم سیاہ کے سلسلے میں مسلمانوں سے اپیل کی جاتی رہی کہ وہ رضاکارانہ طور پر اپنے کاروبار بند رکھتے ہوئے مسجد کی شہادت کے غم کو تازہ رکھیں تلنگانہ میں چھے ڈیسمبر کا دن عام دنوں کی طرح گزر گیا اور کسی بھی علاقے میں مسلمانوں نے اپنے کاروبار بند نہیں کیے مسلم انتظامے کے تحت چلنے والے زیادہ تر اسکولز اور کالجز معمول کے مطابق کام کرتے رہے زلے کریم نگر کے تین فٹ پر مشتمل بیانی سالہ جی شہوپال کو ملک میں پہلا پستقد شخص ٹرائیونگ لائسنس حاصل کرنے کا عزاز حاصل ہوا ہے دنیا میں کئی لوگ جسمانی ذہنی اور دوسرے نقص کا شکار ہوتے ہیں لیکن بہت کم لوگ ان نقص پر خوابوں پاتے ہوئے اپنے وجود کو منواتے ہیں ان میں سے ایک جیو شہوپال بھی شامل ہے گزرتے وقت کے ساتھ شہوپال کے عمر بھی بڑی مگر قدر تین فٹ تک محدود رہ گیا جس پر لوگ انہیں ہخارت بھری نظروں سے بھی دیکھا کرتے تھے بیس سال پہلے وہ اپنے دوستوں کے مدد سے ایک پرائیویٹ کمپنی میں ملازمت حاصل کر چکے ہیں انہیں سفر کرنے میں کافی دوشواریاں پیش آتی تھی انڈینٹ پر سرچ کے دوران امریکہ کے ایک پستخط شخص کی جانب سے اپنے لئے تیار کردہ کار کی ایک ویڈیو انہیں دستیاب ہوئی جس کے بعد انہوں نے دوستوں کی مدد سے کار چلانا سکھا اور ڈرائیونگ لائسنس بھی حاصل کیا خد کی وجہ سے ڈرائیونگ لائسنس حاصل کرنے میں انہیں کافی مسائل سے گزرنا پڑا اہدہ داروں سے منت و سماجت کرتے ہوئے بلاخر وہ ڈرائیونگ لائسنس حاصل کر چکے ہیں انہیں لیمکہ بک آف ریکوارڈ کے لیے نامزد بھی کیا گیا ہے داماد کی حراسانی سے تنگا کر خسل نہ خودکشی کر لی میرپیٹ پولیس حدود میں یہ واقعہ پیش آیا پولیس ذرائع کے مطابق 62 سالہ ونکہ ٹرڈی جو ریٹائرڈ آٹیسی ملازم تھا علماز گوڑا علاقے میں رہتا تھا یہ شخص اپنے داماد چندر شکر کی حراسانی سے تنگا کر خودکشی کر لی پولیس کے مطابق ونکہ ٹرڈی نے چار سال پہلے اپنی بیٹی سنہا کی شادی چندر شکر سے کی تھی کاروبار میں نخصان کی سبب رقمی مدد کے لیے چندر شکر خسل ونکہ ٹرڈی پر دباؤ ڈال رہا تھا جس سے تنگا کر اس نے انتہائی اقدام کر لیا پارلیمنٹ کے سرمایہ اجلاس سے پہلے منگل کو بھارتے جندہ پارٹی کے پارلیمانی پارٹی کی میڈنگ ہوئی پی ایم موڈی کی صدارت میں ہوئی اس میڈنگ میں بی جے پی کے سینئر وزارہ موجود تھے اس دوران پی ایم موڈی نے پارلیمنٹ میں ممبران پارلیمنٹ کے غیر حاضری پر تشویش کا اظہار کیا انہوں نے غیر حاضر ارکان اسمبلی کی سرزنش کرتے ہوئے کہا کہ برائے مہربانی تبدیلی لائیں ونہ تبدیلی خود بخود آ جائے گی وزیراعظم کو میٹنگ کے دوران پندرہ نومبر کو برسہ منڈا جہنتی کا اعلان کرنے پر بھی نواز آ گیا والی وڈ کی معروف اداکارہ کٹری ناکیفہ اور اداکارہ ویکی کوشل کی شادی میں شرکت کرنے والے تمام مہمانوں کے لیے کورونا ٹیسٹ کروانا لازمی ہے ذرائع کے مطابق کٹری ناکیفہ اور ویکی کوشل کی شادی کی تخریبات میں کورونا کے تمام ایسو پیس پر عمل کیا جائے گا شادی میں مددو کیا گئے مہمانوں کی اتداد ایک سو بیس ہے اور ان مہمانوں کے لیے کورونا ٹیسٹ کروانا ضروری ہے جنہوں نے اب تک کورونا ویرس سے بچاؤ کی ویکزی نہیں لگوائی ریپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ گزیشتہ ہفتے زلائی انتظامیانے ہوتل کے عملے اور شادی کا احتمام کرنے والے ایونٹ کمپنی کے ساتھ سیکیروٹی انتظامات پر گفتگو کرنے کے لیے میٹنگ کی تھی اس میٹنگ میں زلائی کلیکٹر راج اندر کشن پولیس سپریٹنڈنٹ راجش سنگ اور ایڈیشنل ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ سورت سنگ نیگی بھی موجود تھے بھارت میں خواتین پائلوٹیں کی حصہ داری پندرہ فیصد سے بھی زیادہ ہے جبکہ بینوالخواں میں اوسط پانت فیصد ہے بھارت میں ریجسٹرڈ سترہ ہزار ساسو چھبیس پائلوٹوں میں سے دو ہزار ساسو چو سوٹ خواتین ہیں آٹ جے ان یو قانون دو ہزار تیرہ کے تحت اتر پردش کے شہر امیٹھی میں قائم راجع گاندی قوم حوابازی کی یونیورسٹی ہندوستان میں حوابازی کی واحد یونیورسٹی ہے یہ شہری حوابازی کی وزارت کے انتظامی کنٹرل کے تحت کام کرتی ہے آج کی تاریخ کے مطابق سرکار کے پاس سرکاری نیجی ساجی داری موڈل کے ذریعے شہری حوابازی کے کوئی اور یونیورسٹی قائم کرنے کی اس وقت کوئی تجویز نہیں ہے ای جی سی اے سے دستیاب معلومات کے مطابق ہندوستان میں اندرہ شدہ سترہ ہزار ساسو چھبیس پائلوٹوں میں سے خواتین پائلوٹوں کی تعداد دو ہزار ساسو چون سٹھ ہے ہندوستان میں کورونا ویورس کے اومیکرون ویرینٹ کا خطرہ بڑھ گیا ہے ملک میں اومیکرون ویرینٹ کے تیویس نئے معاملے سامنے آ چکے ہیں کورونا کے نئے کیسے سامنے آنے کے بعد ملک میں ایک بار پھر کورونا ویگزن کی بوسٹر ڈوز کو لے کر بحث تیز ہوئی ہے کورونا کی بوسٹر ڈوز کو لے کر کل نیشنل ایمیونیشن ٹیکنیکل ایڈوائزری گروپ کی میٹنگ ہوئی لیکن ماہرین کا پینل کسی بھی نتیجے پر نہیں پہنسکا وزیراعظم موڈی کی رہائش گاہ دیلی میں ہے فلم سٹار اکشے کمار ممبائی میں رہتے ہیں اور اداکارہ پریانگا چوپرہ امریکہ میں ہیں لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ان تمام کو ریاست بیہار میں ایک ہی جگہ کورونا کی ویگزن دی گئی یہ سن کر آپ چونک جائیں گے لیکن ریاست بیہار کے کمیونٹی ہلتھ سینٹر میں کوویٹ ویگزن ڈیٹا میں اس طرح کی لاپروہی کا انکشاف ہوا ہے خابل ازکر ہے کہ وہاں ٹیکے لگائے گئے افراد کی فیرس میں موڈی پریانگا اور اکشے کمار جیسی مشہور شخصیات کے نام شامل ہیں ریاستی حکومت نے اس معاملے کی تحقیقات کا حکم دے دیا ہے دو کمپیوٹر آپریٹرز کو برطرف کر دیا اروال کے زلے مجسٹرٹ پریار درشنینی کہا کہ یہ بہت سنگیت معاملہ ہے ہم ڈیسٹنگ اور ویگزن کو تیز کرنے کے لیے سخت محنت کرتے ہیں یہ بدخسمتی کی بات ہے کہ اس وقت ایسی بے قائدگیاں ہو رہی تھی ہم نے مقدمہ درج کر کے کاروائی شروع کر دی ہے کانگریس کے رکنے پارلیمنٹ راہل گاندی نے لوگ سبا میں زرائی تحریک کیے دوران کسانوں کی موت کا معاملہ اٹھایا ہے اور حکومت سے ان کے اہلہ خانہ کو معافضہ دینے کا مطالبہ کیا ہے زرائی خوانین کے خلاف مظاہرے کے دوران تقریباً سات سو کسانوں کی موت ہو گئی پی ایم نرندر مودی نے ملک اور کسانوں سے معافی مانگی تھی انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ ان کی طرف سے غلطی ہوئی ہے راہل گاندی نے لوگ سبا میں کسانوں کی تحریک پر بولتے ہوئے کہا تیس نومبر کو وزیر زراز سے پوچھا گیا کہ تحریک میں کتنے کسان مارے گئے اس کے جواب میں انہوں نے کہا میرے پاس اس بارے میں کوئی ڈیٹا نہیں ہے راہل گاندی نے کہا کہ اگر حکومت کے پاس کوئی معلومات نہیں ہے تو ہم سے فیرس لے لیں میں اہوان میں ہتجاج کے دوران مننے والے کسانوں کے مکمل فیرس رکھ رہا ہوں راہل گاندی نے کہا کہ پنجاب حکومت نے چار سو کسانوں کے خاندانوں کو پانچ لاکھ روپے کا معفضہ دیا ہے اس کے علاوہ ایک سو باون کسانوں کے خاندانوں کو سرکاری نوکریاں بھی دی گئی ہیں میرے پاس مکمل فیرس ہے اس کے علاوہ ہم نے ہریانہ کے ستر کسانوں کی فیرس بھی تیار کی ہے لیکن آپ کی حکومت کہتی ہے کہ آپ کے پاس مارے گئے کسانوں کی فیرس نہیں ہے راہل گاندی نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ کسانوں کو تمام حقوق ملے اور ہلاک ہونے والوں کے خاندانوں کو نوکریاں ملنی چاہیے ارشد وارسی کو فلم انڈسٹری میں پچیس سال مکمل ہو گئے فلم منہ بھائی ایم بی بی ایس میں سرکٹ کے کردات سے شہرت پانے والے اداکار ارشد وارسی نے آج فلم انڈسٹری میں اپنے پچیس سال مکمل کر لیا ہیں اداکار ارشد وارسی کی بطور اداکار پہلی فلم تیرے میرے سپنے 6 ڈیسمبر 1969 کو ریلیز ہوئی تھی یہ فلم امیتہ بچن کے پروڈکشن ہاؤس کی پہلی فلم تھی اس فلم میں ارشد وارسی کے ساتھ اداکار چندر چوڑ سنگھ سمرن اور پریاغل بھی تھے آج اس فلم کی ریلیز کے ساتھ ہی ارشد نے فلم انڈسٹری میں اپنے شاندار پچیس سال مکمل کر لیا ہیں ایسے ہی تازہ ترین خبروں کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے ہو اس کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے لائف ویڈیوز دیکھنے کے لئے پلی سورٹ سے ہمارے اپ سٹی انڈیا نوز کو ڈاللوڈ کریں لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں ملتے ہیں کل تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی